اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن مرا ایک خواب ہے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ٹو تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کہ حیرت انگیز جو فوجی طاقت ہے جو کہ انگلفت ہوتا ہے گھیر لینا کہ جس نے اس طاقت نے گھیر لیا ہے کہ اسے دی نیگروز کمیونیٹی سیاہ فارم کی جو کمیونیٹی ہے اس کو گھیر لیا ہے مست نوٹ لیڈ اس وہ ہمیں نہیں لے جانی چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں سفید فارم لوگوں سے نفرت اور جو شک ہے وہ نہیں ہونا چاہیے فور منی آف آور وائٹ برادرز کیونکہ ہمارے بہت سے جو سفید فارم بھائی ہیں اس ایویڈنسٹ بائی دیئر پریزنس ہیر ٹوڈے کہتے جیسے کہ ایویڈنس ہوتا ہے ثبوت کہ ثبوت کے طور پر یہاں پر ان کی جو ہے موجودگی ظاہر ہے کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا لودر کنگ ایک سپیچ کر رہے ہیں تو اس پیچ میں بتا رہے ہیں کہ ان کی سپیچ کو سننے کے لیے بہت سے سفید فارم لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سفید فارم لوگوں سے نفرت کی طرف تمہیں نہ یہ لے جائے جو فوجی نے گھیرا ہوا ہے تو اس لیے کیونکہ یہاں پر اس سپیچ میں بھی بہت سے سفید فارم موجود ہیں وہ یہاں پر آئی ہیں کیونکہ انہیں اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ ان کی تقدیر ہے وہ بندی ہوئی ہے ہماری تقدیر کے ساتھ اور ان کی جو آزادی ہے ان کی آزادی مکمل طور پر ہماری آزادی سے وابستہ ہے ہم تنہا یا اکیلے سفر نہیں کر سکتے ہیں اور جو ہی ہم آگے سفر کریں گے تو ہمیں ضرور یہ اہد کرنا چاہیے کہ ہم آگے ہی بڑھیں گے کہتے ہیں یہاں پر کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ شہری حقوق کے وفادار ان سے سوال کرتے ہیں آخر تم سب کب مطمئن ہو جاؤ گے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک سیاہ فام لوگ جو ہیں پولیس کے ناقابلے بیان مظالم کا شکار رہیں گے سے ہونڈا Bonjour ہونڈا نہیں ل Roberہ ہونڈا نہیں کت burning لamsے ہوںrijے ہری ہاؤن ہوجوڈا ہی رجimporte ہوجوڈا ہوجوڈا ہی نم کی لوی عزم متر ہوجوڈا ہوجوڈا حبل ہوتیلز آف دی سیٹیز ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ہماری جو بوڈیز ہمارے جسموں کو ہیوی بھاری ہو گئی ہیں فیٹیج کہتے ہیں تھکاوٹ کو آف ٹریول سفر کے ہمارے جسم جو کہ سفر کی تھکاوٹ سے بھاری ہو گئے ہیں یعنی ڈھال ہو گئے ہیں can not gain lodging in the motels کہتے ہیں قیام گاہ کو lodging ہوتا ہے یہ بھی قیام کہ جب تک ہمیں شہروں کے آرام گاہوں میں قیام گاہوں میں قیام کی اجازت نہیں ملے گی اور جب تک انٹی ہوتیلز آف دی سیٹیز اور جب تک شہروں میں شہروں کے جو ہوتیل ہیں ان میں آرام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی تب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے we can not be satisfied as long as the negros basic mobility ہم اس وقت تک بھی مطمئن نہیں ہوں گے جب تک negros سیاہ فارم کی جو mobility ہوتا ہے نقلو حرکت ان کی نقلو حرکت نہیں ہو جائے گی from a small ghetto to a larger one کہ ایک چھوٹے علاقے یا پسماندہ علاقے سے نکل کر بڑے علاقے تک ان کی نقلو حرکت نہیں ہو جائے گی اس سق تک ہم مطمئن نہیں ہو سکتے we can never be satisfied as long as a negro in Mississippi cannot vote ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک Mississippi میں رہنے والا جو سیاہ فارم ہے اسے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہ ہو and a negro in new york believes he has nothing for which to vote اور اس سق تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک نیو یورک میں رہنے والا جو سیاہ فارم ہے اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کے پاس بھی کچھ ایسا ہے جس کے لئے وہ اپنا ووٹ استعمال کرے no no نہیں نہیں we are not satisfied ہم بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں and we will not be satisfied اور ہم مطمئن نہیں ہوں گے until justice roll down جب تک کہ انصاف جو ہے roll down ہوتا ہے بہ جانا جب تک انصاف بہ نہ جائے like waters جس طرح سے پانی بہتا ہے نا اس طرح سے and rightousness اور نیکی جو ہے is like a mighty stream اور نیکی جو ہے وہ ایک بڑے طاقتور دریا کی طرح بہ نہ جائے اس طرح تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے کہتے ہیں کہ میں اس بات سے بلکل بھی بے پرواہ نہیں ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پر بہت زیادہ آزمائشوں اور دکھوں سے مصیبتوں سے گزر کر آئے ہیں some of you have come fresh from narrow jail cells تم میں سے بعض لوگ جو ہیں جیل کی تنک اوچھریوں میں سے ابھی ابھی آئے ہیں some of you have come from areas where you quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality کہتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ابھی ایسے علاقوں میں سے بھی آئے ہیں جہاں پر آپ لوگ quest ہوتے ہیں جستجو quest of freedom آزادی کی جو جستجو ہے اس کی تلاش میں آپ آئے ہیں اور آپ کو جو ہے چھنجوڑا ہے کس نے عذیت کے توفان نہیں اور پولیس کی جو ظلم و ستم ہے اس نے آپ کو لڑکھڑا دیا ہے ان سب سے نکل کر آپ یہاں پر آئے ہیں you have been the veterans of creative suffering کہتے ہیں کہ تم سب لوگ جو ہو تکلیف برداشت کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہو continue to work with the faith کہتے ہیں اپنے کام کو اس عقیدے کے ساتھ جاری رکھو that un-earned suffering is redemptive redemptive ہوتا ہے چھٹکارہ کہ بغیر کسی گناہ کے آپ کو ملنے والی جو تکلیف ہے وہ کیا ہے نجات کا یا چھٹکارے کا باعث ہوتی ہے go back to mississippi go back to albama go back to south caroline go back to georgia go back to loisiana and go back to the slums and getos of our northern cities کیا کہتے ہیں اپنی speech میں کہ mississippi واپس چلے جاؤ albama واپس چلے جاؤ جو شمالی caroline ہے وہاں واپس چلے جاؤ georgia واپس چلے جاؤ اور loisiana واپس چلے جاؤ اور جو ہے back to slums slums ہوتا ہے کہ جو کچھی عبادی ہے کچھی عبادی میں واپس چلے جاؤ getos جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں واپس چلے جاؤ جو northern cities جو شمالی شہروں کی جو خستہ حال جو وادیاں ہیں وہاں پر عبادیاں ہیں وہاں پر واپس چلے جاؤ knowing that یہ جانتے ہوئے کہ somehow this situation can and will be changed کہ کبھی نہ کبھی تو یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور تبدیل ہوگی let us not wallow in the valley of despair اور ہم ہی جو ہیں مایوسی کی وادی میں ہم لوگ بھٹکتے نہ پھریں I say to you today my friends میرے دوستو آج میں تم سے یہ کہتا ہوں that in spite of the difficulties and frustration of the moment کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کی مشکلات پر مایوسیوں کے باوجود I still have a dream میرا ایک خواب ہے It is a dream deeply rooted in the American dream یہ ایک ایسا خواب ہے جو کہ امریکی ریاست کے خواب سے جڑا ہوا ہے I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed کہتا ہے کہ میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن یہ جو قوم ہے اٹھ کھڑی ہوگی اور اپنے عقیدے کے اصل مطلب جو ہے وہ جان لے گی We hold these truths to be self evident that all men are created equal کہتا ہے کہ ہم یہ جو سچ ہے سب اس کو حقائق کو سچ مان لیں گے کہ تمام انسان جو ہیں created equal برابر پیدا کیے گئے ہیں I I have a dream that one day on the red hills of the Georgia the sons of former slaves and the sons of former slaves honors will be able to sit down together at the table of brotherhood کہتا ہے کہ میرا خواب ہے کہ ایک دن Georgia کی پہاڑی پر sons of former slaves سابقہ کسانوں کے جو بیٹے ہیں وہ اور سابقہ former slaves honors سابقہ آقا یا مالک کے جو بیٹے ہیں یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوں گے کہاں پر بھائی چارے کی میز پر ایک دن اکٹھے ایک دن جو Mississippi کی سٹیٹ ہے ریاست ہے جو کہ ایک سہرائی سہرائی ریاست ہے اور جو کہ نائنصافی اور اپریشن اور ظلم کی حراست میں جل رہی ہے وہ بدل جائے گی کس میں انتو اواسز اواسز ہوتے جزیرہ نخلستان میں کس کا نخلستان فریڈم انڈ جسٹس آزادی اور انصاف کے نخلستان میں بدل جائے گی کہتے ہیں میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن میرے چھوٹے چار بچے ایک ایسی قوم میں رہیں گے جہاں ان کو ان کی جلز کی رنگت کی بنیاد پر نہیں جانچا جائے گا بلکہ ان کے کردار کو دیکھا جائے گا آج میرا ایک خواب ہے کہتے ہیں میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن الباما کی ریاست میں جس کے گورنر کے ہونٹوں سے ایسے الفاظ گر رہے ہیں جو اتراز والے الفاظ ہیں نیولیفکیشن اور تنسیخ والے الفاظ ابھی ان کے ہونٹوں سے نکل رہے ہیں ویل بی ٹرانسفورٹ ٹرانسفورٹ ہو جائیں گے وہ بدل جائیں گے انٹو ای سیچویشن اور وہاں پر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جہاں پر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جہاں چھوٹے سیاہ فام جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں اور اسی طرح چھوٹے سفید فام لڑکے اور لڑکیاں ہاتھوں میں ہار ڈالیں بہن بھائی کی طرح اکٹھے چلیں گے آج میرا ایک خواب ہے کہتے ہیں میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی جو ہے وہ بلند ہو جائے گی ہر پہاڑ اور پہاڑی جو ہے وہ سرنگو ہوں گے نا ہموار جو جگہ ہیں وہ ہموار ہو جائیں گی اور جو تیڑھی جگہ ہے وہ سیدھی ہو جائے گی اور خدا کی جو عظمت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی اور تمام جو لوگ ہیں وہ اسے اکٹھا دیکھیں گے یہ ہماری امید ہے یہی وہ اقیدہ ہے جس کے ساتھ میں شمال واپس جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ یہی وہ امید ہے جس کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے کہ مایوسی کا جو پہاڑ ہے مایوسی کے پہاڑ کو ہم امید کے پتھر کے ساتھ کار دیں گے کہتے ہیں کہ اسی اقیدے کی بدولت ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے قوم کے جھگڑے اور جو اختلافات ہیں انہیں ہم بھائی چارے میں بدل سکیں یا تبدیل کر سکیں اسی اقیدے کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اکٹھے کام کر سکیں تو پریٹ ٹوگیدر اور اکٹھے عبادت کر سکیں تو سٹرگل ٹوگیدر اور اکٹھے جو ہیں کوشش کریں تو گو ٹو جیل ٹوگیدر اور اکٹھے جیل جائیں گے تو سٹینڈ اپ فور فریڈم ٹوگیدر اور آزادی کے لیے حاصل کرنے کے لیے اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں گے کہتے ہیں کہ ہم ضرور یہ بات ایک دن جان لیں گے اور ایک دن ہم ضرور آزاد ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ خدا کی جو تمام مخلوق ہے وہ ایک نئے مفہوم کے ساتھ گا سکیں گے یہ دی اولڈ انگلیش ہے دی یو کو کہتے ہیں کہ میرے وطن یہ تم ہی ہو سویٹ لینڈ اوف لیبرٹی آزادی کی میٹھی زمین ہو تم اوف دی آئی سنگ اور تمہارے لیے ہی میں گیت گاتا ہوں لینڈ ویئر مای فادرز ڈائٹ وہ وطن جہاں میرے باپ دادا وفات پا گئے لینڈ اوف پلگرمز پرائیڈ وہ جو ظاہرین کے لیے فخر والی جگہ ہے فخر کی زمین ہے from every mountain side ہر ایک پہاڑ کی طرف سے پہاڑ کے دامن سے let freedom ring صرف جو ہے آزادی کی گیت کو گانے دو اور اگر امریکہ نے ایک عظیم قوم بننا ہے this must become true تو اسے ضرور یہ سچ ثابت کرنا ہوگا so let freedom ring from the proges hills top of new hampshire تو کہتے ہیں کہ new hampshire کی جو عظیم چھوٹیاں ہیں اس پہ سے آزادی کو بہنے دو let freedom ring from the mighty mountains of new york new york کی عظیم پہاڑوں سے آزادی کی جو گونج ہے اسے بہنے دو let freedom ring from the heightening heightening algonies of پینسولیوینیا کہ کہتے ہیں کہ پینسولیوینیا کی جو algonies ہیں وہاں کی انچائی سے آزادی کو بہنے دو let freedom ring from the snow cracked rookies of کولرادو کہتے ہیں کولرادو کی جو برف پوش پہاڑ ہیں وہاں سے آزادی کی جو موسیقی ہے اسے بہنے دو let freedom ring from the curvaceous peaks of کیلیفورنیا کیلیفورنیا کی جو انچی یا پرہیچ پہاڑی چھوٹیاں ہیں ان سے آزادی کی جو رنگ ہے جو آوازیں ہیں اسے بجنے دو but not only that لیکن صرف یہی نہیں let freedom ring from stone mountain of جورجیا جورجیا کی پہاڑیوں سے بھی آزادی کی جو موسیقی ہے اسے بجنے دو let freedom ring from look out mountain in Tennessee Tennessee کی دلکش پہاڑوں سے بھی جو آزادی کی آوازیں ہیں وہ آنے دو let freedom ring from every hill and mall hill of Mississippi from every mount site let freedom ring کہتے ہیں کہ Mississippi کی جو ہر چوٹی ہے اور mall hill mall hill کہتے ہیں وہ جو چھچھوندر کے کھودے ہوئے جو ٹیلے ہوتے ہیں ان سے موسیقی کی آوازیں جو ہیں آزادی کی موسیقی کی آوازیں آنے دو let freedom ring جب ہم آزادی کی موسیقی کو بجنے دیں گے when we let it ring from every village and every hamlet from every state and every city کہتے ہیں کہ جب ہم اسے بجنے دیں گے ہر گاؤں سے ہر چھوٹیے گاؤں سے ہر ریاست سے اور ہر شہر سے we will be able to speed up that day تو کہتے ہیں اس دن ہم اس قابل ہو جائیں گے when all of god's children جب تمام اس دن خدا کے جو بندے ہیں black men and white men کالے آدمی اور جو سفید آدمی ہیں jews and gentile کے یہودی اور جو غیر یہودی ہیں protestants and catholics یہ بھی ان کے فرقی ہیں protestants اور catholic کے یہ فرقے والے دونوں will be able to joint hands یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہاتھ ملا سکیں and sing in the words of the old negro spiritual اور جو ہیں کہ ہاتھ ملائیں اور بڑے حبشی کا قرآنہ روحانی جو ہے وہ گیت ان الفاظ میں گائیں free at last آزاد ہو گئے آخر کار free at last آخر کار آزاد ہو گئے thank god almighty خدا کا شکر ہے we are free at last آخر کار ہم آزاد ہو گئے تو فرینڈز یہ تھا ہمارا لیسن i have a dream اور یہاں پر ہمارا لیسن فنیش ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی